بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف راجہ چینل آپ نے کمپیٹرائز لائسانس کے لیے اپلائی کیا ہوئیل یعنی آپ نے لرننگ پرمنٹ کے بعد اب آپ کمپیٹرائز لائسانس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کمپیٹر پر کمپیٹر پر آپ کو تھیوری کا ٹیسٹ دینا پڑے گا تھیوری کے ٹیسٹ میں مختلف قسم کے کوئیسٹن آتے ہیں یہ کمپیٹر پر آپ کو ٹاپ پر ایک کوئیسٹن نظر آئے گا جس کے نیچے چند آپشنیں ہوں گی اس میں سے ایک آپشن کو آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے تو یہ تھیوری میں کون سے کوئیسٹن آتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو کمپیٹر پر جو تھیوری کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کو پاس کرنا لازمی ہوتا ہے اور جب تک آپ کو ان سوالات کے درست جوابات نہ آتے ہوں اس وقت تک آپ کمپیٹرائز لائسانس کا جو یہ ٹیسٹ ہے وہ تھیوری کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ پاس نہیں کر سکتے تھیوری ٹیسٹ بیس سوالات پر مشتمل ہوتا ہے جو دو عصوں میں تقسیم ہے پہلا ٹریفک سائن جس میں آپ سے دس سوالات پوچھے جاتے ہیں دس سوالات میں سے ناس سوالات کا درست جواب دینا لازمی ہوتا ہے جبکہ دوسرا جو عصہ اس کا وہ رولز ٹیسٹ ہے جو دیگر سوالات ہیں ان میں دس سوالات پوچھے جاتے ہیں ان میں سے سات سوالات کے درست جواب دینا لازمی ہیں پہلا عصہ ٹریفک سائن سے مطلقہ ہے جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے دیئے گئے نشان کا مطلب کیا ہے چار آپشن نے ایک آپشن آپ نے سلیکٹ کرنی ہے تو ٹریفک سائن سے مطلقہ میری ایک پوری ویڈیو اسی چینل پر اپلوڈ ہے جس کا ویڈیو لنک جو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ یہ ٹریفک سائن کے مطلق ملومات اصل کر سکتے ہیں تو یہاں میں آپ کو دیگر سوالات بتاؤں گا کہ دیگر سوالات کون سے آتے ہیں اگر آپ نے میری یہ دو ویڈیو مکمل جو دس اور پندرہ منٹ کی ہیں دس پندرہ منٹ ٹوٹل ہے تو اس کو آپ نے مکمل دیکھ لیا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس نہ کر سکیں تو آئیے ہم دیگر سوالات شروع کرتے ہیں کہ دیگر سوالات کون کون سے ہیں جو یہ تھیوری ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں تو پہلا سوال ہے تصویر میں ٹریفک پولیس کے اشارے کا مطلب کیا ہے تو اس کا درست جواب بھی ہے سامنے سے آنے والی گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ ہے تو دوسرا سوال ہے تصویر میں ٹریفک پولیس کے اشارے کا مطلب ہے کہ پیچھے سے آنے والی ٹریفک رک جائے تو یہ اس کا اے آپشن درست ہے یعنی کہ یہ درست ہے تو تیسرا سوال ہے کہ اس نشان کا کیا مطلب ہے تو اس کا درست جواب بھی ہے کہ موٹر ویڈ سے نکلنے کا فاصلہ تین سو میٹر ہے آگے آگے کب آجسے کی صورت میں ائر بیگ نہیں کھلتا تو اس کا درست جواب سی ہے ڈریور نے سیٹ بیلٹ نہ باندھا ہو آگے آبادی والے علاقوں میں حاد رفتار کیا ہے تو اس کا درست جواب سی ہے یعنی کہ ستھر کلومیٹر ایک گاڑی اچانک آپ کے سنے سائڈ روڈ سے آ جاتی ہے آپ کیا کریں گے تو اس کا درست جواب بھی ہے اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیں گے اور قانون پر عمل پیرا رہیں گے دوسرا سوال ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں بچے کو لے کر جا رہے ہیں جو تین سال سے کم عمر کا ہے ان میں سے کونسی جگہ بچے کے لیے محفوظ ہے تو اس کا جواب اے درست ہے بچوں کی سیٹ پر تیسر سوال ہے کہ کسی بڑی گاڑی کو آور ٹیک کرنا چھوٹی گاڑی کی نسبت کیوں مشکل ہے تو اس کا درست جواب اے ہے کیونکہ اس کی لمائی زیادہ ہوتی ہے اور وقت زیادہ لگتا ہے چوک پر آپ کو کہاں رکنا چاہیے اس کا اے آپشن درست ہے سٹاپ لائن سے پہلے تو اگر کوئی گاڑی آپ کو آور ٹیک کر رہی ہو تو آپ کیا کریں گے تو اس کا آپشن بھی درست ہے اسی رفتار سے چلتے رہیں گے سڑک کے درمیان سنگل مسلسل لائن کا کیا مطلب ہے اس کا اے آپشن درست ہے سڑک کو تقسیم کرتی ہے اور اسے کسی صورت کراس نہیں کرنا چاہیے ہائیوے پر کار کی حاد رفتار کیا ہے تو اس کا اے آپشن درست ہے یعنی سو کلومیٹر فی گھنٹا جیکشن پر جہاں روڈ مارکنگ نہ ہو آپ کن گاڑیوں کو برابر امیت دیں گے تو ان میں اے بھی دونوں آپشن درست ہیں تمام گاڑیاں جو آپ کے دائن طرف سے آئیں ٹریفک جو کہ پہلے سے جنگشن میں مجود ہو آپ کو آور ٹیک کرنے سے پہلے کیا بات ذہن میں رکھنی چاہیے تو اس کا درست آپشن یہ ہے آپ کا اگلا منظر صاف اور واضح ہو پائن طرف رکھنے کے بعد دوبارہ چلنے سے پہلے آپ کیا کریں گے تو اس میں اے بی سی تینوں آپشن درست ہیں یعنی آپ اپنے اگلے اور پچھلے شیشے دیکھیں گے بلائنڈ سپورٹس دیکھیں گے اور چلنے سے پہلے آگے دیکھیں گے آگے سامنے سے پڑھنے والی لائٹس کی وجہ سے اگر آپ کو نظر آنا باندھ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے تو دی آپشن درست ہے کہ بلائن طرف دیکھیں گے آجتہ ہوں گے اور اگر ضروری ہو تو رکھ جائیں گے آپ بلائن جانب سے کب آور ٹیک کر سکتے ہیں جب دی آپشن درست ہے کہ جب اگلا ڈرائیور دائن طرف سے مرنا چاہے اور اشارہ دے ایسے مقام کا نام بتائیں جہاں آپ گاڑی پارک نہیں کر سکتے تو اے بی سی آپشن تینوں درست ہے بڑی سڑک کے ایک طرف پبلک پارک کے نزدیک اور سڑک کے کنارے بارڈ شولڈر کب استعمال ہوتا ہے تو اس کی درست آپشن سی ہے جنہیں گاڑی خراب ہونے کی صورت میں تو تیسرا ہے گول چکر میں داخل ہونے کا کیا ضابط ہے تو اس کا اے آپشن درست ہے آپ دائن طرف سے آنے والی گاڑی کو راستہ دیں سڑک پار جنورون کے پاسے گزنے کا کیا ضابط ہے تو اس میں اے بی اور سی تینوں آپشن درست ہیں یعنی آستہ ہو جائیں تھوڑا وقت دیں آرن مت بجائیں کیا آپ چھوٹی سڑک سے بڑی سڑک پار گاڑی ریویرس کر سکتے ہیں تو اے آپشن یعنی کہ نہیں اے آپشن درست ہے کون موٹر وے استعمال نہیں کر سکتا تو اوپر دیئے گئے تینوں یعنی سائیکل سوار پیدل اشخاص جنورون سے کھینجنے والی گاڑیاں اے بی اور سی تینوں آپشن یعنی کہ یہ تینوں درست تھے آپ ایک گلی سڑک پار گاڑی کے پیچھے جا رہے ہیں آپ کم از کم کتنے سیکنڈ کا فاصلہ رکھیں گے تو اس کا درست آپشن بھی ہے دو سیکنڈ آپ تیز بارش میں سفر کر رہے ہیں آپ کا رکنے کا فاصلہ ڈیش ہونا چاہیے تو اے آپشن درست ہے یعنی کہ جو آگے گاڑی ہے اس کا دگنا فاصلہ ہونا چاہیے آپ اگلے انٹرچینج سے موٹر وے کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس انٹرچینج پر پہنچنے سے پہلے آپ اپنی گاڑی کس لائن میں رکھیں گے تو اس کا درست آپشن بھی ہے یعنی بائی لائن میں رکھیں گے آپ بائن طرف ایک سائٹ سڑک پر مل رہے ہیں آپ کو کس بات کا خیار رکھنا چاہیے تو اس کا درست آپشن بھی ہے پیدل چلنے والوں کا گاڑی کی بیٹری کا پانی کم ہے آپ اسے کیسا پورا کریں گے تو اے آپشن درست ہے بیٹری کا تحضاب دوند میں ڈرائیور کے لیے کونسا طریقہ درست ہے تو اس میں ڈی آپشن درست ہے یعنی آستہ چلے آپ ایک بڑی گاڑی کو زیادہ فاصلے سے آور ٹیک کرنے جا رہے ہیں اور ایک گاڑی آپ کے آگے آ جاتی ہے آپ کیا کریں گے تو بی آپشن درست ہے کہ مزید فاصلہ پیدا کریں گے کیا آپ پاکستان میں کسی گاڑی کو بائن جانب سے آور ٹیک کر سکتے ہیں درست آپشن بھی نہیں کیا آپ عاملات میں چانک بریک لگا سکتے ہیں تو بی آپشن نہیں کیا پیدل اشخاص کو موٹر وے پر اجازت ہے بی آپشن نہیں دورانے ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اے آپشن درست ہے ٹریفک قوانین کی اخلافرزی مسلسل سفید رمیانی لائن نشاندہی کرتی ہے بی آپشن درست ہے کہ آور ٹیک کرنا ممنوع ہے کیا آپ موٹر وے پر گاڑی ریویرس کر سکتے ہیں تو بی آپشن نہیں کیا پیدل اشخاص کا زیبرا کراسنگ پر سے گزرنے کا پہلا حق ہے تو اے آپشن ہاں کیا آپ پیلے جیکشن بکس پر رکھ سکتے ہیں تو بی نہیں کیا آپ آور ٹیکنگ کے دوران آدھر افتار سے تجاوز کر سکتے ہیں تو اے نہیں آپ اپنی گاڑی کی لائٹس کب آن کریں گے تو درست آپشن بی ہے تیس منٹ قبل غروب افتاب جب آپ کی گاڑی کو آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے تو سی آپشن ہے رک جائیں اور گاڑی کا انجن بار کر دیں موڈر وے پار سفر کرتے ہوئے اگر ڈرائیور مطلوبہ انٹرچائنگ سے نکلنا بھول جائے تو لازم ہے کہ مسلسل آگے جائے اور اگلے انٹرچائنگ سے نکل جائے یعنی بی آپشن درست ہے موڈر وے پار آجسے سے رکاورٹ پیدا ہونے کی صورت میں گاڑیاں بارڈ چھولڈر پر سفر کر سکتی ہیں تو اے آپشن نہیں ڈرائیور کو چاہیے کہ پاڑی راستے پار اگلی گاڑی سے بی آپشن درست ہے محفوظ فاصلہ بڑھائے اگلی گاڑی اگر کیچڑ والی جگہ میں پھانس چاہے تو ڈرائیور کو چاہیے بی آپشن رضا کرانا طور پر اس کی مدد کرے نارمہ رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور رسانی سے سڑک کے علاقہ سے واقف ہوتا ہے اور اچانک کسی رکاورٹ کے سامنے آنے کی صورت میں بی ڈی آپشن درست ہے کہ آستہ سے گاڑی کو روک سکتا ہے گاڑی کو میشان ڈیش اور دوستانہ انداز میں چلانا چاہیے اے محذب طریقے سے دوند محفوظ ڈرائیونگ پر ایسے اثر انداز ہو سکتی ہے ڈی آپشن درست ہے نظر آنا کام ہو جاتا ہے دن کی ڈرائیونگ کی نسبت رات کی ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور کی قوت مشاہدہ کمزور ہو جاتی ہے اور ڈرائیور کی نظر کی آدھ بی آپشن درست ہے کام ہو جاتی ہے یالہ باری اور برف باری کا موسم سڑک پر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ ڈی آپشن درست ہے ڈرائیور کی نظر سورج کی روشنی منعقص ہونے سے متاثر ہو سکتی ہے اور سڑک کی سطح پر فسلن ہوتی ہے چار گھنٹے مسلسل چلانے کے بعد ڈرائیور کو لازمی طور پر روک کار کمز کام کتنا آرام کرنا چاہیے تو سی آپشن درست ہے بیس منٹ جب گاڑی کو عرضی طور پر رکنا ہو تو ڈرائیور کو چاہیے سی آپشن سڑک کے بائیں سائٹ پر رکیں گاڑی کو اجازت نہیں کہ چو کے نزدیک ڈیش سے کم فاصلے پر رکے پچاس میٹر جب گاڑی کو دائن لائن میں آنا ہو تو ڈرائیور کو چاہیے کہ پہلے سی آپشن دائن سائٹ کا اشارہ ان کرے جب گاڑی باہ دز اوٹ ایک واپس اصل لائن میں آنے لگے تو ڈرائیور کو چاہیے دی آپشن بائیں سائٹ کا اشارہ ان کرے جب گاڑی کا ڈرائیور ایک خطناک موڑ کے نزدیک پہنچے جہاں اسے صحیح نظر نہ آئے تو ڈرائیور لازمی طور پر ڈیش اور دوسروں کی توجہ اصل کرنے کے لئے آرن دے یہ آپشن ہے آستہ ہو جائے اور دوسروں کو توجہ دینے کے لئے آرن بجائیں کسی ٹریفک آستہ میں ملاوث ہونے کے بعد آپ کی پہلی ذمہ داری کیا ہے یہ آپشن ہے روک جائیں کون سی جگہ پارکنگ دوسروں کے دیکھنے میں نکاوٹ پیدا کر دیتی ہے اے بی سی تینوے یعنی جنکشن پر موڈ یا پہاڑ کی چڑھائی پر زیبرا کراسنگ کے شروع میں اپنی گاڑی کو قانونی طور پر درست حالت میں رکھنے کے لئے کس چیز کا درست ہونا ضروری ہے اے بی سی تینو بریک لائٹس اور ٹائر گول چکر رائٹ آف وی کس کا ہوتا ہے تو اس میں کوئی آپشن درست نہیں ہے آپ اپنی گاڑی کے انجن سے رفتار کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو اے آپشن ہے چھوٹے گیر میں تبدیل کر کے گاڑی کی کونسی چیز ہمیشہ صاف رکھنی چاہیے تو ڈی آپشن یعنی لائٹس ریفلیکٹرز اور شیشے تیز دن میں نظر آنا کم ہو جاتا ہے فول ایڈ لائٹس آن کرنے سے دیکھنے میں سانی پیدا ہوتی ہے تو یہ غلط ہے چونکہ اس وقت آپ ڈیم لائٹس آن کریں گے برف سے ڈھکی ہوئی سڑک پر ڈریور لازمان رفتار کام رکھے اور محفوظ درمانی فاصلہ میں اضافہ کرے تو بھی یہ درست ہے برفاری کے دنوں میں ڈریورنگ کرتے ہوئے ڈریور کو چاہیے کہ وہ اگلی گاڑی کے ٹائروں کے نشان پر چلے تو اے درست ہے رات کو کراسنگ کے واقع سامنے سے آنے والی گاڑیوں کی ایڈ لائٹس سے آنکھوں کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے بھی اپشن درست ہے باہن طرف دیکھیں اور افطار کام کر دیں جب موٹر گاڑی کو تنگ سڑک یا پول پارس سے کراس کر رہے ہوں تو ڈریور لازمی ڈیش استعمال کرے بھی مدم لائٹس استعمال کرے دین کی نسبت رات کی ڈریور مشکل ہوتی ہے کیونکہ ڈریور کی ہادے نگاہ کم ہو جاتی ہے یہ درست ہے سڑک پار اترائی شروع سے انہیں سے پہلے ڈریور رفتار کو گیر تبدیل کر کے کنٹرول کرے گا یہ درست ہے چڑھائی پار چڑھتے ہوئے ڈریور پہلے ہی سے چھوٹے گیروں میں گاڑی چڑھائے گا تاکہ گاڑی کا تسلسل نہ ٹوٹے یہ درست ہے خطرناک پاری راستے سے گزرتے وقت ڈریور اتیاد کرے اور بلا وجہ نہ رکھیں یہ درست ہے آپ روڈ جنکشن پاس سے ایک چھوٹی سڑک پر موڑے ہیں پیدل چلنے والے چھوٹی سڑک کو کراس کر رہے ہیں آپ کیا کریں گے تو سی اپشن پیدل گزروں کو راستہ دیں جو کے پہلے سے گزر رہے ہیں آجسہ ہوا اور ڈریور صدمہ میں ہے آپ کیا کریں گے مدد کریں گے اور اکیلا نہیں چھوڑیں گے اے اپشن مرٹر وے پار ایل ٹی وی گاڑی کی آدھر افتار کیا ہے ڈی اپشن ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا مسجد اور سکول کے نزدیک آدھر افتار کیا ہے اے اپشن ہے درستہ لازمی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری لیٹیسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ دیں تھینک یو فر واشنگ ویڈیو اللہ حافظ